السلام علیکم وی بہرز آج کی ویڈیو میں جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہم سے بنوایا عاصف علی بھائی نے سرگودہ کے لیے تو یہ سرگودہ کا علاقہ ہے بھیرا شریف وہاں پہ یہ گیٹ جائے گا تو بھیرا والے اگر چیک کرنا چاہیں تو وہاں پہ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا آن لائن کا کام ہے اسی وجہ سے ہم ہر جگہ کا نام بتاتے رہتے ہیں جس جگہ پہ یہ گیٹ جاتے ہیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ کس طرح یہ بنا اور کتنے میں بنا ہے تاکہ آپ نے بھی اگر گیٹ بنوا نہ ہو تو آپ کے پاس بھی یہ معلومات ہو کہ یہ کس مٹیریل میں بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سائز بتا دیتے ہیں آپ کو یہ نو فٹ چڑائی میں ہے اور ساڑھے آٹھ فٹ انچائی یہ جو برچیں لگائی ہیں ان کے ساتھ ساڑھے آٹھ فٹ ہو جاتا ہے آٹھ فٹ کا گیٹا اور سات انچی کی برچیں لگتی ہیں تو یہ ساڑھے آٹھ فٹ انچائی ہوگی تو اس کا ریٹ بن جاتا ہے جی بارہ سو پچاس روپے پر فٹ کے حساب سے سولہ گیٹ والا ہوتا ہے یہ سولہ گیٹ کی شیٹ لگتی ہے اور باقی اس میں جو پائپ کا فریم لگتا ہے وہ سارا چودہ گیٹ کا لگتا ہے تو اس کا ریٹ بن جاتا ہے بارہ سو پچاس روپے فٹ کے حساب سے اگر آپ ضرب دیں گے اس کو نو ضرب ساڑھے آٹھ کو تو یہ ٹوٹل آپ کے امونٹ بن جائے گی پچانویں ہزار پچانویں ہزار میں یہ گیٹ بنے گا اور یہ ڈلیوری تھی وہاں تک بھیرہ تک کی پانچ ہزار کی اور یہ باقی لاکھ اور دور بھی ان بغیرہ لگائے ہیں تو ان کا خرچہ چار ہزار کا تھا تو یہ ٹوٹل بن گیا تھا جی ایک لاکھ چار ہزار میں بھیرہ شریف میں پہنچا کر دینا ہے ہم نے تو اس طرح کے گلائی والے گیٹ آپ نے پہلے بھی ویڈیو میں دیکھے ہوں گے لیکن وہ ذرا سادہ ہوتے تھے ان کا ریٹ ہزار پر فٹ کے حساب سے جس طرح کا یہ گیٹ ساتھ میں پڑا بھی ہوا ہے بلکل سادہ ہے یہ لیکن اس میں ذرا یہ سٹیل کا کام زیادہ کر دیا جس طرح یہ اوپر پائپ لگئے ہیں گروہوں کے اندر پائپ لگا دیئے یہ سب سے پہلے چکوال والے بھائی ہیں ان کا گیٹ بنایا تھا تو انہوں نے یہ چینجنگ کروائی تھی تو آصف بھائی پساندہ آگیا لیکن انہوں نے بھی پھر اس میں چینجنگ کروا دی اوپر برچیں لگوا دی تو اس وجہ سے اس کا ریٹ بن گیا بارہ سو چالتر پر فٹ کے حساب سے اور ہائٹ بھی بڑھ گئی تو اس طرح تھوڑی سی چینجنگ کر کے نیا سے نیاٹ زیان بنتا رہتا ہے تو کاسٹ میں بھی فرق آ جاتا ہے اسی وجہ سے آپ کو ہر چی سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ نے سادہ بنانا ہے تو وہ ہزار پر فٹ کے حساب سے ہوگا اگر اس میں اور بھی سٹیل کا کام کروانا ہے تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو اب اس کے لاک وغیرہ چک کر لیں یہ جو لاک لگاتے ہیں بڑے والا لاک ہوتا ہے یہ تین ہزار کا لاک ملتا ہے اور باقی آئی سپورٹ آئی سپورٹ بھی لگا کے دی ہے تو اس بھائی نے تھوڑی سی چینجنگ اور کروائی تھی اس میں ایک اور ہوتا ہے جو باہر سے کھل جاتا ہے لیکن اگر لاک لگا ہو تو پھر وہ کام نہیں کرتا لیکن بھائی کہہ رہے تھے لگانا ہے تو ہم نے یہ بھی لگا دی اس کو ہم اپنی زبان میں تو کہتے ہیں جو کنڈی باقی آپ کی زبان میں یہ پتہ نہیں کیا چیز کہلائے گی تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اندر کی طرف سے بھی آپ کو چیک کروا دیا ہے سارا کچھ کئی بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ اندر باہر کی تصویر بھیجیں تو یہ ویڈیو اسی لئے بناتے رہتے ہیں اندر باہر سے چیک کروا دیتے ہیں کہ کوئی ویڈیو دیکھے تو ان کو یہ ساری چیزیں علم میں ہوں کہ کس طرح یہ باہر سے لگتا ہے اور کس طرح یہ اندر سے لگتا ہے تو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی رہتا ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ کو بھی اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے نالوج سے بھرپور تو اگر کسی بھائی نے ہم سے یہ گیٹ بنوانا ہو یا اس کے بارے میں معلومات چاہیے ہو تو میں آپ کو اپنا ویڈس اپ نمبر دے دیتا ہوں تو آپ معلومات بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں آرڈر بھی دے سکتے ہیں پورے پاکستان میں ہم ڈلیور کرتے ہیں یہ گیٹ بنا کے آن لین ہمارا کام ہے تو انشاءاللہ کام آپ کا تسلیح بخش ہوگا تو چلیے پھر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس گیٹ کی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ